بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کا زکی ولوگ پہ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے زکی ورلڈ کا نام جو اینا تھوڑا سا چینج کا لیا وہ نام بہت بڑا تھا تمرہ کلیہ ہے زکی بھائی ولوگ تو ویلکم کرتے ہیں آپ کا زکی بھائی ولوگ میں اور زکی رمان جو اینا وہ ابھی اٹھ کے نماز پڑھنے گیا ہے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت نصیب کرتا ہے چاہے وہ بستر پر مرتا ہے تو آج کی خوبصورت یہ حدیث کے ساتھ کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے اور نئے سال کے حوالے سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ سال ممبارک کریں آمین سما آمین اور آج میں چلتی ہوں کچن میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا ناشتہ کیا ہے اور ابھی سب سے پہلے میاں صاحب کا ناشتہ تیار کریں گے انہوں نے اپنے کام کے لیے نکلنا ہے تو ان کا ناشتہ تیار کرتے ہیں اس کے بعد پھر بچوں کو تیار کر کے دیں گے ساتھ ہی دوپیہر کا کھانا تیار کرنا ہے پھر ہم نے جانا ہے شہر مرنند باجی کی میاں صاحب کو نفالج ہو گیا تو ان کا پتہ لینے جانا ہے تو ان کا پتہ لینے جانا ہے تو پھر انشاء اللہ باقی کی روٹین بھی آپ سے شیئر کریں گے ابھی چلتے ہیں کچن میں اور کچن میں ناشتے کی تیاری کرتے ہیں یہ چاول دوک رکھیں اپناو تیار کریں گے تباہ رکھ لیا چولے کے اوپر اور یہاں پہ رکھتے ہیں چائے اس چولے پہ اور اس چولے کے روٹیاں بناتے ہیں جی یہاں پہ ساگ گرم کر دیا ہے یہ ہمانڈے یہ روٹی دیکھیں تو مجھے ساگ کے ساگ کے ساتھ نا رات کی باسی روٹی بڑی مزے کی لگتی ہے تو میں سا ساتھ کھا بھی رہی ہوں اور گرم بھی کر لیا ہے کل میرا دل بڑا ہی کر رہا تھا ساگ کھانے کو اور میں نے ان کے بابا نے فریج کھولی تو ایک پیس ساگ کا ہم نے بنا کر جو پیس پیس میں بنا کر رکھتی ہوں وہ ایک پڑا ہوا تھا تو سوچا بھی نکالتے ہیں اور ناشتے کے ساتھ انجائے کرتے ہیں مجھے بہت پسند ہے ساگ ان کے بابا کو بڑا پسند ہے میں دو اکثر چاولوں پر ڈال کے لکھاتی ہوں کبھلے وہ چاولوں پر ساگ ڈال کے بہت ہی مزے آتا ہے بہت زیادہ اور ابھی ناشتہ کرتے ہیں میاں صاحب خوب کرواتے ہیں تو پھر انشاء اللہ ملتے ہیں تو میاں صاحب نے ناشتہ کر لیا ہے اور میں نے بھی کر لیا ہے تو ابھی رکھا ہے میں نے پلاو پلاو تیار کریں گے پلاو صبح صبح اس لیے تیار کر رہی ہوں میں نے شہر جانا ہے تو اس لیے ٹیم سے تیار کر رہی ہوں اور اس کے اوپر گھی جاؤں گے تو ابھی کرتے ہیں اس کا پلاو تیار یہ ہے پلاو مسالہ ٹھیک ہے ابھی اس کا پلاو تیار کرتے ہیں پہتر روٹیاں بنائیں گے زکی کو دیں گے ابھی پلاو نہ اس میں چاول راگتے کرتے چلیں گے اپنے کام کے لیے اور زکی اور محمدوں کو چھوڑنے کے ہیں تو آج آپ کو باہر کام ہے موسم دکھاتی ہوں باہر کا موسم کیسے سبی اس طرح کا موسم ہے کچھ باہر کا اور کتنی پیاری چڑیوں کے آواز آ رہی ہیں اور آج دیکھیں کتنی زیادہ دمکھوڑی ہیں جو دیکھیں کوئی چیز نظر نہیں آرہی بس چڑیوں کے آواز آ رہی ہیں اور کسی بندے بشر کی گلی سے آواز میں آ رہی ہیں اور زکی اور محمد نا دونوں بچارے لے اپنے بابا کو چھوڑنے کے ہیں تو اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی لہ آواز چھوڑ رہی ہے نسان تو اندر چلتے ہیں سردی آج نا کافی زیادہ ہوئے ہیں بہت زیادہ دوبارہ سے سردی ہوگئی ہیں بس یہ سردیوں کے دن ایسے ہی گزرنے ہیں کبھی دوب تو کبھی دون تو کبھی ہوا تو کبھی بارش تو یہ مہینہ دیڑ جو ہے نا اس طرح گزرے گا تو چلتے ہیں جی اندر بہت زیادہ شدہ سے دون پاڑ گیا آج ہم نے شہر بھی جانا تھا لیکن ابھی دیکھتے ہیں تھوڑی سی دون کام ہوگی تو جانا تو انشاءاللہ ضرور ہے بہت سارے کام کرنے والے ہیں اندر میں آگئی ہیں اور ایک بات آپ کو اور بتانی تھی جو بڑی ضروری تھی تو مرسیکل لے لئے ہم نے تو یہ تھوڑی دیڑی نا بس چلی ہے مرسیکل کا اتنا مسئلہ تھا نا ایک مرسیکل تھی ہمارے پاس اور وہ جب کوئی لے جاتا تھا تو دوسری جگہ پہ کہیں جانا پڑ جاتا تھا اتنا مسئلہ ہوتا تھا نا سارا سارا دن انتظار کرتے ہوئے خون جلاتے رہو انتظار کرتے رہو تو پھر بھی وہ کام نہیں ہوتا تھا تو بچے چلے جاتے تھے سکول اور ہم نے کہیں جانا ہوتا تھا یا ان کے بابا نے کہیں کام جانا ہوتا تھا تو بڑا ہی مسئلہ تھا تو پہلے ہم نے لے کے دی تھی بچوں کو مرسیکل وہ خراب ہو گئی ہے اور وہ سیل کر کے اسی میں یہ عوضہ سے دار کے یہ تھوڑی دیری بس چلی ہے تو ابھی ماشاء اللہ بلکل صاف پیس ہے یہ دیکھیں زکی بھائی کی نیو مرسیکل ہے اب یہ ہے کہ زکی کو بلاغ بنانے میں کو مشکل نہیں ہوگی تو کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ بلاغ ڈے لی کے آئیں لیکن نیٹ ہمارا ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تو اس کی وجہ سے بھر بلاغ تھوڑا سمی سو جاتا ہے جو ٹیپ لین ڈالی ہوئی ہے وہ جون ہی سیٹل ہوتی ہے تو انشاء اللہ ہم گھر میں نیٹ لگوائیں گے تو ابھی دیکھیں جی ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ وہ بائک جب لے کے آئے ہیں تو مجھے کہا ہے تو بھائک لے آئے ہیں اٹھ کے دیکھ لے میں نے کہا چلو آپ صبح دیکھوں گی اور اپنے بیوز کو بھی دکھاؤں گی تو ابھی ماشاء اللہ میں نے دیکھی ہے اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دیا بھائی اتنی دنگے گاڑیوں کے آگے جام گئی ہے بڑا فک گاڑیوں کے آگے بڑا فک توپی دکھاؤں آگے 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 توپی کے اوپر آس پڑی ہوگی ہے دیکھیں یہ رکے جام گئے ہیں یہ دیکھیں محمد پیارا ہم جام گئے گا آپ کو بولا گاڑا نا جا بھائی تھی محمد جیسے اس دن وہ ٹھوکے نہیں سنے یہ لوگ جتری اس ٹائم دون تھی اس سے زیادہ دون دا بہت زیادہ دون دا پھر سردی لگی آپ کو نہیں آپ نے ماس بھی نہیں پہنا نہ اوپر دوسری ٹوپی بھی نہیں پہنے ایسی بھاگیا پاپا چھوڑنے ہیں مجھے کش نہیں ہوا یہ فائنل لوک ہمارے پلا ہوگی ماشاءاللہ بڑا ہی مزے کا بنا ہے اور پلیٹ اٹھاتے ہی نا خوشبو استقبال کاری ہے اور یہ زکی نے تھوڑا سا پلیٹ میں ڈالا ہے اور یہ کھا رہا ہے تو ابھی کہہ رہا ہے مجھے ناشتہ بنا کے دیں اور یہ مارکٹ میں جا رہا ہے انڈے لینے اور باہر کا بھی آپ کو محول دکھاتا ہے کہ کیسا ہے اور دون دو کتنی زیادہ ہے تو ابھی جی جاتے انڈے لے کے آتا ہے اور پھر میں اس کے لئے پراتے تیار کرتی ہوں میں نے باہر کے دوبارے چلا لیا تو دھن کافی زیادہ کچھ نظر نہیں آرہا ابھی انڈے لے کے واپس آتے ہیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں باہر کا ہم تینی زیادہ تیار کریں انڈے لینیا تو انڈے لینیا انڈے لینیا انڈے لینیا تیار ہو گئے اور دوپیر کا کھانا بھی تیار ہو گئے ساتھ مدود کو بالا کروا دیا کچن ساو کر لیا بچوں کو ناشتہ واشتہ کروا لیا سارے کام ختم ہو گئے ابھی ٹائم جو انا تقریباً آپ کو دکھاتے ہیں 10 بجے یہ کیا کر رہے ہیں یہ انڈے لینیا یہ انڈے لینیا یہ بچوں کا حال دیکھتا ہے یہ بچوں کا حال دیکھتا ہے دس بار گئے یہ پانچ وٹ ہمارا کلاف جو ہے تو کامرے میں شاید اتنی نمایان نہیں ہو رہی ریال میں کافی زیادہ دوند ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کام ہوئی ہے کیونکہ یہ سامنے گھر سے کلیر سے صبح نظر نہیں آرہا تھا اور ابھی مجھے لگتا ہے تھوڑی کام ہوئی ہے لیکن ابھی دوپ نکلنے کا کوئی ناموں نشان نہیں ہے پندرہ سال ہو گیا تقریباً ہم نے مرساکل ایک نئی لی تھی تو اس کے بعد اب ہم نے لی ہے پندرہ سال کے بعد کیونکہ یہ جو مرساکل ہے نا یہ کافی دیر سے ہمارے پاس ہے لیکن نا یہ کہاں سے آئی تھی یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ میرے میاں صاحب جدہ فریکٹری میں کام کرتے ہیں نا تو انہوں نے یہ مرساکل لے کے دی تھی اگرائر کے قریب قریب جہاں پر مال وہ سپلائی کر کے آتے ہیں نا تو وہ اس کے اوپر سپلائی کر رہا ہے تو یہ مرساکل لے کے دی تھی اور اب جو ہم نے لی ہے نا الحمدللہ اپنی لی ہے وہ ہم نے لی ہے تقریباً پندرہ سال کے بعد ہم نے لی ہے وہ مرساکل تو بڑی زیادہ پوشی ہے بڑی زیادہ چاہے سیکنڈ ہنڈی ہے نا پھر بھی بہت زیادہ پوشی مجھا ہے ہم سے کام کر لی ہیں اب یہ گیس ہے بس اتنا رہ گیا فل چولہ پلا ہوئے اور اتنے گیس پر توا بھی نہیں سیتری سے گرم ہوتا تو چاول کیسے پکنے تھے والحمدلہ چاول اس لیے میں نے ٹائم سے پکا لیا جی رات ہو گئی ہے اور شیئر تو ہم گئے تھے لیکن ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ انشاءاللہ نیکس آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی اس وجہ سے اس میں نہیں ایڈ کر رہے تو انشاءاللہ نیکس بلاغ میں ملیں گے دعا میں یاد رکھی گیا اجازت دیجئے اللہ حافظ شیئر ہے ویڈیو ڈیو رات لے موسیقی